بسم اللہ الرحمن الرحیم رہے ہیں ان کے مستقبل کو روشن فرمائے ہم نے سپیسیمنٹ نمبر ون کو فائنڈ کرنے کی کوشش کی تھی اور اس کے اندر ہم نے ایک ٹرم پڑھی تھی آج کے لیکچر میں ہم اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ ہم انڈر اور اور اپلائیڈ فیکٹی اوبرہیڈ کس طریقے سے معلوم کرتے ہیں اور اس کا کیا جہر وہ طریقہ کار ہے لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں انڈر اور اور اپلائیڈ فیکٹی اوبرہیڈ کے اندر جو لفظ اپلائیڈ ہے اس کو سمجھنا کیا ہے ضروری ہے اپلائیڈ کا مطلب ہوتا ہے اندازہ لگانا یاد رکھیں آپ جب بھی کوئی کام کرتے ہیں تو اس سے پہلے اس کا ایکسپنس جو ہے وہ اپنے ذہن میں رکھتے ہیں کہ یہ کتنا جو ہے وہ ہم برداشت کر سکتے ہیں ہمارا اس چیز کو کرنے میں کتنا ایکسپنس آئے گا اگر میں مارکیٹس شرٹ پرچیز کرنے کے لیے جاتا ہوں تو شرٹ پرچیز کرنے کے لیے میرے مائنڈ میں ایک ویلیو ہوگی کہ مجھے اتنی کی شرٹ ملے گی تو میں پرچیز کروں گا تو وہ جو آپ مائنڈ میں اس قیمت کو رکھ کر مارکیٹ میں گئے بیسیکلی اس کو ہم کیا کہتے ہیں اپلائیڈ کا نام دیتے ہیں اپلائیڈ ایکسپنس اہلے سے اندازہ لگا لینا پہلے سے جو ہے وہ اس کی ایسٹیمیشن کر لینا جب کسی بھی پروڈکٹ کو منفیکچر کیا جاتا ہے تو کاؤسٹ اکاؤنٹ یا منفیکچرر یا پروڈیوسر اپنے مائنڈ میں پہلے سے ہی ایک کلکولیٹ کرتا ہے ایکسپنس کے میرا ایک پروڈکٹ کو یا ایک یونٹ کو پیدا کرنے پر اتنی لاغت آ سکتی ہے اب یہ جہاں پر ہم می بھی اور می نوٹ بھی کی بات آجائے جو ہے وہ کنڈیشن آجائے تو ایسی صورت میں وہ زیادہ بھی ہو سکتی ہے کم بھی ہو سکتی ہے تو اب ایسی صورت میں جو ہم وہ اندازہ لگا رہے ہیں اسے ہم کیا نام دے رہے ہیں اسے ہم کاؤس اکاؤنٹنگ کے اندر اپلایڈ فیکٹری اوبر ایڈ کا رہاں دیتے ہیں اب اسی کو ہم ایسٹی میٹڈ ایسٹی میٹڈ ایسٹی میٹڈ ایکسپنس اینکر اینکر production process to produce goods or services इस कोई अप्लाइट अप्रेट्री ओवरेड किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस्स को मैनुफेक्ट्ट्र करने के लिए प्रोड्यूस करने के लिए आप जो भी उसकी estimated cost calculate करते हैं estimated expenses calculate करते हैं उसको हम क्या कहते है अप्लाइट फेक्ट्री ओरेड कर देते हैं अब जब प्रोड़क्ट प्रोड्यूस हो जाएगी तो प्रोड्यूस होने के बाद आप को जो expense के लिस्ट पता लगेगी उसको हम कहेंगे actual फेक्ट्री ओरहेड आपकी गाड़ी के � अंदर कोई आता है आप मेकैनिक के पास गाड़ी लेके जाते हैं मेकैनिक आपको कहते हैं कि इसके फाल्ड के अंदर हो सकते हैं कि इसके उपर 10,000 का खर्चा आए लेकिन जब मैं इसे खूलूंगा तो फिर एक्ट्री पोजीशन पता लगीगी कि कितना expense आएगा तो वह ज उसने गाड़ी खोल ली सारा कुछ देख लिया फाल्ड चेक किया फाल्ड चेक करने के बाद ठीक किया और गाड़ी मुकमल तो मुरमत करके उसने कहा कि इसके उपर 15,000 का खर्चा है तो अब वह जो 15,000 उसने कहें वह एक्ट्यूल एक्सपेंस था और जो उसने 10,000 किया थे तो दूसरे अमाली कौन सी कोस्ट है एक्ट्वल फैक्टी ओवरहेड एक्ट्वरहेड एक्ट्वल फैक्ट्वरहेड एक्ट्व एक्सपेंसिस انکار after the production process are called actual effective over head so indirect labor indirect material factory rent factory lighting factory insurance etc तो अब आपकी जब production हो जाएगी तो वो तमाम तमाम एक्सपेंसे आपको पता लगते जाएगे यह एक्सपेंसे हमारे होगे आप उन्सपको क्या कर लेंगे वह आपका टोटल एक्ट्र अच्ट्र 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 करेंगे मवाजना करेंगे तो डिफरेंस या अंडर होगा या और अप्लाइड होगा तो देश्ट्र तो इस तरीके से अंडर और और अप्लाइड मालूम करने का तरीकतार क्या हुआ कि आपने सबसे पहले अप्लाइड फैक्ट्र इसमें से माइनस किया हमने अप्छल फैक्ट्र तो जो डिफरेंस आया वह अंडर होगा या ओवर अप्लाइड स्थैक्ट्र अप्लाइड 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 गोगा इस अप्लाइड 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 � کہ اگر آپ نے دس ہزار کا اسٹیمیشن کیا تھا اور آپ کے خرچے پندرہ ہزار کے ہو گئے تو جو ڈیفرنس ہے وہ آپ کا کیا ہے وہ فائیف تھاؤزن یہ کم اندازہ لگائے آپ نے تو جب آپ کم اندازہ لگائیں گے تو سوڈ سوڈ سٹیٹمنٹ تو یہ کس اوپر سوڈ کے اندر کیا ہو جائے گا کٹا ایڈ ہو جائے گا ایف یور اپلائی کرتے پوراک بارے جائے گائے گا جائے گا گنار ڈیفرنس کیا گیا کو estaba ڈیفرنس کیا گیا ڈیفرنس کیا ڈیفرنس کیا گیا گیا ڈیا یا گیا اپنے اندازہ لگایا تھا دس ہزار ڈالن کا کی خرچہ ہوگا لیکن خرچہ ہوا آپ کا جسٹ ایٹھ تھاؤزنڈ کا تو یہ جو ڈیفرنس ٹو تھاؤزنڈ ہے یہ آپ کا پوزیٹی ٹو تھاؤزنڈ یہ آپ کا کیا ہے یہ اور ور اپلائی فیکٹری آرہنڈ اور ور اپلائی فیکٹری آرہنڈ سورج تو جو اڈر اپلائیڈ ہے تو یہ بزنس کے لئے انفیوریبل ہوتا ہے کیوں جیب سے تبارہ اور پیسے دینے مجھے کبھی بھی اچھا نہیں لگے کہ پہلے جو میں نے پیسے لگائیں اس کے بعد مجھے دوبارہ کہا جائے کہ اتنے پیسے اور دے دو تو وہ انفیوریبل کنڈیشن ہوتی ہے اور اگر میں نے جو پیسے لگائے اور مجھے اگر وہ پیسے ان میں سے کچھ پیسے واپس ریٹین ہو رہے ہوں تو میری مسکراہت بڑھ جائے گی میرا فون بڑھ جائے گا کیوں دیا وہ پیسہ دوبارہ سے واپس آ گیا تو وہ فیوریبل کنڈیشن کہنائی گی اس طریقے سے ہم انڈر اور اوور اپلائیڈ کیا کریں گے جہاں وہ فائنڈ آؤٹ کریں گے تو لاسٹ لیکچر میں جو میں نے اپلائیڈ کے اندر جو انڈر اور اوور اپلائیڈ ایڈ کیا اور لیس کیا تھا اس کو نکالنے کا یہ پروپر جہاں وہ کیا ہے فارمیٹ ہے مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ کو میرا ہی لیکچر سمجھ آیا ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے اور ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اپنے لیکچر کا اختتام اس دعا کے ساتھ کروں گا کہ آپ سب جہاں رہیں گے خوش رہیں گے رکھیں گے خوش دوسروں کو اور صدا رہیں گے آباد اپنا خیال رکھی گا مجھے دعاوں میں یاد رکھی گا میرے چینل کو سبسکرائب کریں کیجئے لائک کریں اور میکسیمم شیئر کریں اللہ تعالیٰ ہم سب پہ ہمیں ناصر ہو اللہ حافظ قال آج ناصر ہو ساتھ ہو موسیقی موسیقی بھی رکید رکید